موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شفق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور بہت سی دواؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حیمان میں رکھے آمین تو آج لاہور کا ویدر بہت اچھا ہو رہا ہے کچھ دنوں سے اور مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں بہت اچھا موسم ہے اور آج ہمارے گھر میں ہے پکوڑا دعوت اور ہم بہت سارے آج پکوڑے بنائیں گے ہر طرح کی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پالک ہے پالک کے پکوڑے بنیں گے ہری مرچی ہے اس کے بھی پکوڑے بنیں گے ٹھیک ہے آلو ہے بھنگن ہے انڈے ہیں اور ان تمام چیزوں کے لئے ایک ہی بیٹر بنائیں گے ٹھیک ہے ایک بیٹر کے ساتھ اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم نے وہ بیٹر تیار کرنا ہے اور اس سے پہلے جو بھنگن ہے اس پہ تھوڑی سی سیزننگ ہوگی اور پیاز اور ہری مرچو کا میں آپ کو بتاؤں گے پیاز لیں گے پیاز کے اوپر ڈالیں گے ہم ٹی سپون نمہ ہم بنائیں گے پیاز کے بھی پکوڑے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو سب سے لاسٹ میں بنائیں گے اس کو سائٹ پی لگے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ون ٹی بل سپون کے برابر اس طرح سے بیٹر ٹھیک ہے یہ جو ہری مرچوں کے اوپر کوٹنگ کرتے ہیں تو وہ اتر جاتی ہے اس کے لئے آپ اس کے پر یہ لگا لیں گے اس طرح سے ایک پیاز میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور آپ نے ہری مرچوں کے اوپر یہ سارا سوکھا جو بیٹر ہے یہ آپ نے اس کے پر ہلکا ہلکا کوٹ ہو جائے گا اس سے جو ہم وہ بیٹر تیار کریں گے بے سم کا وہ بہت اچھے سے اس کی کوٹنگ ہو جائے گی یہ جو اتر جاتا ہے وہ نہیں اترے گا یہ ٹپ میں نے آپ کو دے دی ہے ہری مرچوں کے اوپر کوٹنگ کے لیے اس طرح سے آپ کرو گے تو بہت اچھی کوٹنگ ہو جائے گی اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے ہافٹی سپون کے برابر نمک اس طرح سے ہاتھ کے ذریعے سے اور اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے ہافٹی سپون کے برابر ہلدی اس طرح سے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے چٹ پٹے سے کرارے سے اچھے لگتا ہے اور ہافٹی سپون ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے لال مرچوں کا پاورڈر اس طرح سے اور ہم اس کے اوپر اچھے سی یہ تمام مسالہ جو ہیں ہم نے اس کے اوپر لگا دیں گے ہم نے یہ دونوں طرف سے اس طرح سے لگا لی ہے ٹھیک ہے جی دو کپ لیا ہم نے بیسن اس طرح سے یہ والے دو کپ تھے ٹھیک ہے اب ایک کپ لے لیں گے ہم لوگ چاول کا آٹا دے گے دو کپ بیسن اور ایک کپ چاول کا آٹا تو قریبا سیکس ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے مسالے مسالوں میں ہمارے پاس ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاودر ون ٹی سپون ہمارے پاس ہے کٹیوی مرچیں ہاف ٹی سپون لجوائن ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاودر ہاف ٹی سپون ہلتی اس طرح سے ایڈ کر دیں گے اور ون ٹی سپون کے برابر بھونا ہوا کٹا ہوا زیرا یہ ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کریں گے ھائیٹ السفون میٹھا سوڑا اور اس کی بہت اچھے سے کوٹک ہو جائے گی سب سے پہلے لیں گے آلو اس کو آلو کے اس طرح سے ڈپ کر دیں اور یہ دیکھیں اس کے پر لگا ہوا اس کو اچھے سے پورا ڈپ کر لیں گے اور اس کو ڈالیں گے اویل میں اویل ہمارا گرہ میں اویل ہمارا گرہ میں اس کے اندر ایٹ کر دیں گے آلو کے کتلے اور یہ بہت کرسپی بہت ٹیسٹی بہت مزے کے بنے گے اور اسی ایٹ پیٹر سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بنانا ضرور اچھا دیکھیں گے ماشا اللہ سے ہی یہ چھتے ہی کتے ہیں زبردست ہی دیکھیں پھولے پھولے سے آلو ہمارے بن گے یہ ماشا اللہ بہت زبردست بنیں گے بہت ہی کرارے اور مزہدار سے کرسپی بنیں گے بہت ہی کھٹی سے مزہدار سے ہمارے ریلی ہو گئیں گے یہ ماشا اللہ سے کتے زبردستتے آلو ہمارے بنے گے مرچی یہ دیکھیں اس کو میں نے در بیان میں سے کٹ لگا لیا ہوئے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس پہ ہلکا سا بیسن لگا ہوئے اس کو اس پیٹر کے اندر ڈکری آم نے یہ دیکھیں اور یہ اس کے اوپر لگا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو پہ فرائے کر لگا وہ زبردرستی حریمتی بھی ہماری فرائے ہوگی ہے اس کو بھی ہم نکال دیں اچھا جی اب اس کے اندرے اٹ کر دیں گے بینگن کے سلائے اس طرح سے اچھا جی اب ہمارے یہ بینگن فرائے ہونے ہیں جیسے بینگن فرائے ہو جائیں گے ہم ان کو نکال لیں گے اچھا جی اب یہ پالک کے پتے ہم نے ڈال دی ہیں اور جیسے ان کے اوپر بہت خوبصورت سا کلر آجے گا ہم ان کو بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردرست سے فرائے ہوئے ہیں بوائل کے اندر ہم اٹ کر دیں گے انڈے انڈے بھی اسی بیٹر میں ڈک کریں گے انڈے کو ہم نے پہلے بوائل کر کے اور ان کو درمیانے سے کٹ کر اور ان کو پنکھے کے نیچے رہے تھیلائیں بوائل کرنے سے ان کے اندر جو پانی ہے جو نمی ہے وہ نکل دیں ورنہ یہ بہت زیادہ اگر پانی ہوگا تو چھینٹے ہوڑیں گے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے انڈا پکوڑا ہے وہ بھی ریڈی ہوگیا ہے ٹھیک ہے ان کو بھی نکال لیں اچھا جی اب یہ پیاز لیں گے اس کے اندر ہرادنیا پدینہ اور ہری مرچی یہ اٹ کر دیں گے اس طرح سے اور اس کے اندر اٹ کر دیں گے یہی والا بیٹر ٹھیک ہے اور اس کے پیاز کے پکوڑے بنائیں گے اٹ کر دیں گے پیاز پکوڑا اس طرح سے دیکھیں جی بہترین سے ہمارے پکوڑے بھی بن کے ریڈی ہیں اب کرتے ہیں لیشاہ اچھا دیکھیں جی بہت زبردست اور مزیدار سا پکوڑا پلیٹر ریڈی ہو گیا اور یہ دیکھیں ہم نے یہ بنایا ہے تو مام پکوڑے ایک ہی بیٹر سے بنے ہیں آپ بھی بنائیے گا یہ بہت ٹیسٹی بہت مزے کے بنتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے اپنی دعاوں میں یاد دھرکیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ